بایت اللہ سید ابراحیم رئیسی خادم الرزا علیہ السلام ازر بیجان کے سیمہ پر ہیلیکاپٹر حادثہ ایران کے راشپتی سمیت نا لوگوں کی موت ایران سے لے کر ازر بیجان تک ماتم کی لہر انیس مئی اور بیس مئی کے بیچ ازر بیجان کے آسمان میں کیا ہوا یہ جانچ کے بعد بتا چلے گا لیکن ازر بیجان کے سیمہ پر ہوئے اس حادثے نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے کیونکہ اس حادثے میں ایران کے راشپتی ابراحیم رئیسی کی موت ہو گئی ہے اس حادثے میں جن نا لوگوں کی موت ہوئی ان میں ایران کے ودیش منتری حسین آمیر ایسٹ ازر بیجان کے نیتا سید محمد الحاشیم ایسٹ ازر بیجان کے گوورنر مالک رحمتی پائلٹ سہ پائلٹ کرو چیف کے علاوہ سرکشہ دکاری اور بوڈی گارڈ شامل تھی کئی گھنٹوں تک چلے تلاشیہ بھیان میں ریس کیو ٹیم کو کسی کے بھی زندہ ہونے کے سموط نہیں ملے اسٹیٹ ٹی وی کے مطابق ہیلیکاپٹر کی ہارڈ لینڈنگ ازر بیجان سیمہ پر موجود جولفہ میں ہوئی ہے یہ شہر ایران کی راجدھانی تہران سے قریب چھے سو کلومیٹر دور اتر پچچی میں موجود ہے ادھر اس حادثے پر پردھان منتری نارین رمودی نے اپنی شوک سمویدناوں کو ظاہر کیا اسلامی گر تنتر ایران کے راستر پتی ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کے دوخت ندھن سے میں بہت دکھی اور استبد ہوں بھارت ایران دوپکشی سممندھوں کو مضبوط بنانے میں ان کے یوگدان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کے پریوار اور ایران کے لوگوں کے پرتی میری ہارڈک سمویدنا ہے دکھ کے اس گھڑی میں بھارت ایران کے ساتھ کھڑا ہے فلحال اس حادثے کو لے کر دنیا بھر کی ایجنسیاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے میں چھٹ گئی ہیں ایران کے راستر پتی ابراہیم رئیسی کا ہیلیکاپٹر جس بھیانک حادثے کا شکار ہوا اس کی چرچہ پوری دنیا میں ہے ویشوک تناؤں کے بیچ ہوئے حادثے کی کہانی میں سچ کیا ہے یہ جانچ کے بعد سامنے آئے گا لیکن جہاں یہ حادثہ ہوا وہاں موسم کی چنوٹیوں نے حالات کو بد سے بدتر ضرور بنا دیا ہے کیسے ہی کریش ہوا ہیلیکاپٹر کیا خراب موسم بنا حادثے کی بچے یہ حادثے کی پیچھے کسی سازش کی کہانی ہے تیہتر ریسکیوٹی درجنو آئٹن ڈرون دو پھلی کئی ہیلیکاپٹر ریپیڈ ریسپونس سیٹیلائٹ دو ہزار چوبیس کا سب سے بڑا تلاشی امیان میڈل ایسٹ میں تناؤ کی لہر کے بیچ ایران کے راشتر پتی ایبراہیم رئیسی کے ہیلیکاپٹر ٹریش کی خبرنی پوری دنیا میں ہلکم بچاتے ہیں دنیا بھر کی ویب سائٹ اور اکبار کے پنوں میں صرف اور صرف ایک خبر اور وہ ایبراہیم رئیسی کے ساتھ کوئی حادثے کے خبر کیا رئیسی کے ساتھ ہوا یہ حادثہ کوئی تفاق ہے یا پھر اس حادثے کے پیچھے کوئی کانسپیریسی چھپی ہے اس خبر کو بھی سمجھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں وہ تصویریں جنہوں نے آپریشن زورفہ کی مصیبتوں کو بڑھا دیا کوہرے اور توفانی ہواوں کے بیچ حادثے سے جڑے ایک سراغ کو تلاشنے کے لیے ہیڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے جس جگہے ترکی کے ڈرون کو ہیٹ سگنیچر ملے ہیں اس جگہے کے چپے چپے کو کھنگالنے کے لیے ستر سے زیادہ ٹیموں کو لگایا گیا ہے تاکہ ہادثے کے کڑیوں کو ایک دوسرے سے چھوڑا جا سکے اور یہ پتا چل سکے کہ اگر ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی کل نو لوگوں کے ساتھ جس ہیلیکاپٹر سے لوٹ رہے تھے اس کے کریش کا سچ کیا ہے اس ہاتھ سے کو لے کر روز کے راشترپتی بلاد مل پتن نے ایران کے راشترود کو اپنے دفتر میں بلایا ہے اور اس ہاتھ سے سجڑے الگ الگ پہلوں کو گہرائی سے دیکھا جا رہا ہے جتنا ہی نہیں تلاشی احیان میں روز کے دو بیمار ہیلیکاپٹر اور پچاس ریلی فورس بھی لگائی گئی اس کے علاوہ یوروپین یونین نے اپنے ریپیڈ رسپونس سیٹلائٹ کو بھی حادثے کی مونیٹرنگ کے لیے ایکٹیو کر رکھا ہے ادھر ایران میں پسنے ماتم کے بیچ ازرائیل کے دھرم گروہوں نے خوشی ظاہر کی ہے اور اس حادثے کو ایشور کا انصاف بتایا ہے ایران کے سرکار ازرائیل کو اپنا کٹر دشمن مانگ دی اور یہودیوں کو دنیا سے ختم کرنے کے ارادے کھلے آم ظاہر کرتی نہیں ہے یروشلم پوسٹ کے مطابق ازرائیل کے ربی میر عبدبل نے ایک فیس بک پوسٹ میں ابراہیم رئیسی کو لے کر بھڑکاؤ بیان جاری کیا ہے یہ یہودیوں کو فانس ہی دینا چاہتا تھا اس لئے ایشور نے انہیں اور ان کے پورے ازرائیل سے نفرت کرنے والے دل کو ہیلیکاپٹر حادثے میں نشت کر دیا یہ حادثہ ایشور کی سزا کا ایک روپ ہے یہی وجہ ہے کہ ایران کے ساتھ ہوئے سادسے کو دنیا محض ایک اتفاق نہیں مان رہی ہے ابراہیم رئیسی کے پورے جیون کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں 1988 میں دنیا کا سب سے بڑا فانسی کانڈ ایران میں ہوا تھا جس میں ایک ساتھ پانچ ہزار لوگوں کو فانسی پر لٹکا دیا گیا تھا اس فانسی کانڈ میں فیصلہ دینے والے لوگوں میں ایک نام ابراہیم رئیسی کا بھی تھا ابراہیم رئیسی کی موت کی خبر ایران کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ ہے ابراہیم رئیسی کا نام ان لوگوں ملیا جاتا تھا جنہیں ایران کے سروچ نیتا کے پد کا سرب سے بڑا تاویدار کہا گیا ابراہیم رئیسی کی نیتیاں امریکہ کے لیے بڑا سردرد تھی ابراہیم رئیسی سے امریکہ کی دشمنی اتنی بڑی تھی کہ ابراہیم رئیسی کی موت کی خبر آنے کے بعد امریکہ میں ڈرمپ کی پارٹی کے ایک نیتا نے خوشی جتائی تھی آخر میڈلسٹ کی راجنیتی کے لیے ابراہیم رئیسی کا رول اتنا اہم کیوں مانا گیا تھا کہ ان کے ہیلیکوپٹر حادثے کی خبر آتے ہی روس نے اپنا بچاؤ دل روانہ کر دیا اور ترکی بھی اپنے ڈرون کی سینہ لے کر پوروی امیزان کے زولفہ نام کی جگہ پر خوشبین میں جڑ گئی ابراہیم رئیسی کے راجنیتک کریئر اور بے حد فولادی ارادوں کا پورا وشلیشن ہم کرنے والے ہیں دنیا میں ابراہیم رئیسی کو ایک کٹر پنتھی مولوی کے روپ میں جانا جاتا ہے جنہوں نے سال 2021 میں ایران کے راشترپتی پد کی شپت لی تھی ابراہیم رئیسی کی آکرمک نیتیوں کی چلتے ہی ازرائیل اور ایران یدھ کے گگار پر کھڑے ہو گئے تھے ابراہیم رئیسی نے نہ صرف ازرائیل اور امریکہ کا زبردست ویروت کیا بلکہ ایران کے اندر اٹھے ہجاب آندولن کو کچلنے میں بھی ابراہیم رئیسی کا بڑا رول مانا جاتا ہے ابراہیم رئیسی کا جنم 1960 میں ایران کے پوروی شہر مشہد میں ایک دھارمک پریوار میں ہوا تھا ابراہیم رئیسی کا جنم ایک ایسے ایران میں ہوا تھا جب ایران میں راج 1989 میں جب ایران میں اسلامی گرانتی ہوئی اور ایران کے پہلے سروچ نیتہ گرینڈ آیات اللہ خامنی کا جادو ایران کی جنتہ کے سر چڑھ کر بولنے لگا تب ایران کے گرینڈ آیات اللہ کے سب سے بڑے ششوں میں ابراہیم رئیسی کا نام آتا ہے ابراہیم رئیسی نے ایران کے گرینڈ آیات اللہ کے گندے سے گندہ ملا کر ایران کی بادشاہی کو اکھار تھکا تھا ابراہیم رئیسی کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ اسلامی قانون کے اور شریعت کے بہت اچھے جانکار تھے ایران کا دھارمک مہتو کا سب سے بڑا شکشہ پائی تھی ایران کے پرسید مولویوں سے ابراہیم رئیسی نے شریعت کا گھان لیا تھا 1989 میں اسلامی قرانتی سفل ہونے کے بعد اور گرینڈ آیات اللہ کے سپریم لیڈر بننے کے بعد ابراہیم رئیسی کا ستارہ بلند ہو گیا 1988 آتے یعنی لگبگ 28 سال کی عمر میں ہی ابراہیم رئیسی ایران کی نیائے پالکہ کی سروچ سمیتی کا حصہ بن گئے 1989 میں اسلامی قرانتی کا بھروت کرنے والے ایران کے پانچ ہزار نیتاؤں کو جس سمیتی نے فانسی کی سزا دی تھی اس میں ابراہیم رئیسی بھی شامل تھے سال 2017 میں جب ابراہیم رئیسی نے پہلی بار ایران کے راشتر پتی پت کا چناؤ لڑا تھا تو وہ چناؤ ہار گئے تھے لیکن سال 2021 میں وہ 62 پرتیشت ووٹ سے ایران کے راشتر پتی کا چناؤ جیت گئے تھے امریکہ کی سرکار نے لگا تار ابراہیم رئیسی بڑا سردرد بنے ہوئے تھے ابراہیم رئیسی نے حال کے کئی دشکوں میں ایران کا سب سے بڑا ودرو بھی کچل کر رکھ دیا تھا محسا امینی کی موت کے بعد ایران کے اندر ایک ہجاب آندولن ہوا اس میں سیکڑوں کی سنخیہ میں لوگ مارے گئے تھے اور بڑی سنخیہ میں ایران کے سرکشہ کرمی بھی اپنی جان گما بیٹھے تھے لیکن آخر کار ابراہیم رئیسی نے نہ صرف اس آندولن کو کچل دیا بلقی اس آندولن کو کھڑا کرنے والے لوگوں اور آندولن کاریوں کو بھی فانسی کی سزا دی گئی ابراہیم رئیسی سکوٹ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں رئیسی کے بارے میں کہا انہیں پیار یا سممان نہیں ملا اور کوئی بھی انہیں یاد نہیں کرے گا اگر وہ چلا گیا تو مجھے سچ مجھ امید ہے کہ ایرانی لوگوں کو اپنے دیش کو ہتھیارے تانہ شاہوں سے واپس لینے کا موقع ملے گا آنے والے وقت میں فیلال کے لئے تو ایران کے اندر ریاکشن دیکھنا ہوگا کہ ایران کی پبلک میں کس طرح کا ایموشنل ریاکشن آتا ہے اگر ایران کی پبلک ایموشنل ریاکشن میں اسرائیل کو بلیم کرتی ہے چاہے کی کوئی تتھے نہ بھی ہوں ایران کی لیڈرشپ کو شاید کچھ اپنا قدم اٹھانا پڑے گا دکھانے کے لئے بھی دیکھو ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں تو ایک خطرہ فیلال ہے امریکہ اور ازرائیل کے اندر بھی ایران کا ویرود کرنے والے بہت سارے لوگ اسی لئے راحت محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ابراہیم رئیسی ایران کے تیسرے بڑے سروچ نیتا بن سکتے تھے 3 دسمبر 1989 سے 3 جون 1989 تک سید روحی اللہ خامنے ایران کے سروچ نیتا رہے ان کو گرینڈ آیات اللہ بھی کہا جاتا ہے جبکہ 4 جون 1989 سے سید علی خامنے ایران کے سروچ نیتا ہیں یہ مانا جا رہا تھا کہ علی خامنے کے بعد ابراہیم رئیسی ہی ایران کے تیسرے سروچ نیتا بننے جا رہے تھے